بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارک اور اسٹریڈیٹی یوٹیوب چینل نے آپ کو بتایا چائنہ کے پاس الیکٹرو مگنیٹک ویو ایک ڈیوائیس ہے ایک ویپن ہے جو کہ کارگر جنگ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے مارک اور اسٹریڈیٹی یوٹیوب چینل نے آپ کو اس پر ویپنیو بھی بنا کے دی چائنہ کے اس لیٹسٹ ایڈوانس مایکرو ویو جو ویپن ہے اس کی اب اثرات سامنے آنے لگے ہیں دنیا کے وہ یہ کہ تائیوان کا جو ایف سکسٹین جو امریکہ نے اس کو دیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ تائیوان کو اپنا حصہ مانتا ہے جس طریقے سے پاکستان کشمیر کو اپنا حصہ مانتا ہے ویسے ہی چائنہ اب تائیوان کو اپنا حصہ مانتا ہے جبکہ کچھ تائیوان کی جو پولٹیشن ہیں وہ چائنہ کے اپوزٹ ہیں اب ہوا یہ ہے کہ تائیوان کا ایک جہاز ایف سکسٹین جو کہ امریکہ نے تائیوان کو پہلے دیا تھا وہ چھے بج کے پانچ منٹ پہ جو ان کا ائر بیس ہے پولین وہاں سے اڑتا ہے اور چھے بج کے سات منٹ پہ وہ ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے تائیوان کا پورا ملک ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو سیاست دانے وہ اس کو سرچ کرنے پہ تلے ہوئے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کار دو منٹ کے اندر یہ اتنا بڑا ایف سکسٹین جاز غائب کہاں سے ہو گیا تو اب آپ تھوڑا سا سمجھ گئے ہوں گے کہ چائنہ کی ٹیکنولوجی اس کے پیچھے ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ مایکرو ویو ٹیکنولوجی ہے امریکہ کی ابھی ریپورٹ نہیں آئی ابھی تک اور نہ ہی ابھی تک کوئی تائیوان کی ریپورٹ آئی لیکن اس کے پیچھے چائنہ ہے یہ اگر تائیوان ریپورٹ کرے گا بھی صحیح تو ابھی یہ ایڈس میں ایڈمیٹ نہیں کرے گا کہ چائنہ جو ہے اسی نے ہی ایف سکسٹین کو غائب کیا ہے اپنی تیکنولوجی سے اب میں تھوڑا سا ایف سکسٹین کے بارے میں بتا رہا ہوں ایف سکسٹین جو تائیوان کو دیا امریکہ نے وہ بہت ہی ایڈوانسٹ ہے اگر اسے آپ compare کرے پاکستان کے ایف سکسٹین سے تو وہ بہت زیادہ ایڈوانسٹ ہے اب یہ کیا فرق ہے ایف سکسٹین تو آپ سوچیں گے کہ ایک ہی ہے تو اس میں فرق کیا ہے اب یہ کیا ہے کہ جو پاکستان کو ایف سکسٹین امریکہ دیا تھا اس میں اسے انہوں نے اسے سمجھے custom وہ ایف سکسٹین تھا اس میں کافی چینجز کی تھی جو امر میں وہ کسی کو نہیں دیتا لیکن تائیوان کو کیوں دیا اس لیے کیونکہ ان کو چائنہ پہ حملہ کرنا ہے اور اس پہ چائنہ پہ حملہ کرنے کے لیے تائیوان کا ساتھ ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو وہ سب سے بڑی بڑی جو ٹیکنولوجی ہے وہ تائیوان کو امریکہ دے گا تاکہ وہ تائیوان کے ذریعے پاکستان کو اور چائنہ کو جو انہیں وہ دبوٹ سکے اسپیشلی چائنہ کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا ایڈوانس جو امریکہ کی ریپورٹ آنی ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ساؤت چائنہ سی میں امریکہ نے جو جہاز آئے تھے جو اس کا اینڈی کے جو ریڈار پیکیش نہیں ہوتے تھے اس کو بھی ڈیڈیٹ کر لیا تھا چائنیز ٹیکنولوجی نے اس کو پھر وارن کیا تھا امریکہ کو کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اگلی بار تمہیں وارننگ کا موقع بھی ہم لوگ نہیں دیں گے تو اب امریکہ ہے اس کو یہ پتا چل چکا ہے کہ چائنہ کے پاس سے ہیڈن ایڈوانس ٹیکنولوجی موجود ہے دیکھیں جو ایف سکسین تھا اس کا جو نمبر تھا وہ ٹو ٹو سیون ٹو تھا جو اس کو جو پولین ایئر بیس سے تائیوان سے اڑا تھا اس میں ایک جو پائلیٹ تھا وہ مہارت والا پائلیٹ تھا جس کا نام کرنل چینگ چون تھا مہارت رکھنے والا جو پائلیٹ تھا لیکن اس نے بھی اس کی کوئی پتا نہیں چل رہا تائیوان سرچ میں لگا ہوا ہے اپنی جو بھیریہ ہے اس سے سرچ کرنے کے لیے کہا ہوا ہے کہ کئی نہ کئی سے اس کا پتا لگ سکے لیکن وہ اچانک ریڈار سے گھائے بہنچ گیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ چائنیز ٹیکنولوجی اس میں شامل ہو دیکھیں یہ ٹیکنولوجی جو ہے نا وہ چائنہ نے سب سے پہلے انڈیا کے اوپر کی تھی لڈاک پہ اوپر یوز کی تھی تو اب دنیا سے یہ ڈھکی چھپی بات ہے نہیں کہ چائنہ کے پاس کتنی بڑی ٹیکنولوجی موجود ہے جنگوں کے حوالے سے تو دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو چائنہ ایک تائیوان تائیوان کارڈ کھیل رہا تھا جس پہ وارننگ دی تھی چائنہ نے کہ تم یہ تائیوان کارڈ کھیلنا بند کرو ورنہ تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا جس کی تمہیں کبھی بھی سوچا تک نہ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے چائنہ نے لڈاک پہ کنٹرول کیا اب کیا ہے کہ انڈیا کی پریشانی کے دن اب اسے سمجھے کہ شروع ہو چکے کیونکہ آپ دیکھیں کہ تائیوان کا ایپ سکسٹین اتنا ایڈوانس جاز وہ گائب ہو گیا اس کے پاس جو امریکہ کے جاز چائنہ نے ڈیڈیک کر لیا ہے اور ان کو وارننگ دی وہ ان کو مار سکتے تھے لیکن ان کو وارننگ دے کے واپس جانے کا کا تو ان کو ڈیڈیک کر لیا تو آپ سمجھے کہ انڈیا کے جو جاز ہے رفیل ہے یا اور کچھ بھی جاز جو ہے وہ تو آپ ایسا سمجھے کہ مکھیوں کی طرح آسمان میں اڑ رہے ہیں چائنہ جب چاہے گا ان کو ایسا گائب کرے گا جیسے کہ وہ منظر عام پہ تھے ہی نہیں تو یہ ایک بہت بڑی چائنہ کی ٹیکنالوجی ہے اور بہت کامیابی ہے چائنہ کی جو اب دنیا اس پہ نظر رکھ رہی ہے اور دنیا بہت پریشان ہے کہ چائنہ کے پاس اگر اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے تو اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگار سکتا لیکن اب کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو پریشانی اور حیرت کی بات ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے آپ کو حالیہ آپ کو میں بتا تھا چلوں کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے کافی جاز ہر روز گرتے رہتے تھے کبھی دیکھے کہ ان کا جو ہیلیکاپٹر گر رہا ہے کبھی دیکھے ان کا جیٹس جو ہیں وہ گر رہے پائلٹ ان کے مارے جا رہے تو اب اسرائیل اور امریکہ کو شک ہے انہوں نے ریپورٹ تو ابھی ایسی شایع نہیں کیے لیکن ان کو شک ہے کہ شاید جو انڈیا کے اتنے بڑے جاز گرتے رہتے تھے آج سے کہ شکار ہوتے رہتے تھے ان کے پیچھے شاید چائنیز ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے دیکھیں اگر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اگر کوئی ایسی ریپورٹ شایعہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے جو چائنیز ٹیکنالوجی شامل ہے تو سمجھ لیں آپ کہ ساؤ چائنہ سی میں ایک بہت بڑی جنگ جو ہے نا وہ متوقع ہے کیونکہ امریکہ اور ڈونل ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ اندیشہ دے دیا ہے کہ وہ ساؤ چائنہ سی میں ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آپ وہ پتہ ہے کہ ڈونل ٹرمپ 20 جنوری سے اب وہ پریزیڈٹ نہیں رہ پائیں گے وہ الیکشن نہیں جیت پائے تو انہوں نے یہ اندیشہ دیا ہے کہ 20 جنوری تک وہ ساؤ چائنہ سی میں جا کے اٹیک کریں گے چائنیز کے اوپر اٹیک کریں گے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ ان کا سب سے پہلا حدف جو ہوگا وہ ایران ہوگا کیونکہ ایران میں چائنہ نے چار سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اب اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ سمجھ لے کہ یہ حملہ تصور کیا جائے گا چائنہ کے اوپر تو یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو متوقع ہونے جاری ہے اگل اسٹیبلشمنٹ نے ڈونل ٹرمپ کا ساتھ دیا تو سمجھے کہ یہ جنگ جو ہے نا وہ ساؤ چائنہ میں ہوگی اور اس جنگ کی لپیٹ میں پاکستان انڈیا اور دیگہ جو ممالک کے وہ بچ نہیں سکتے اس جنگ میں ہر کسی کو کودنا پڑے گا صرف فی صرف سیلیکشن کی بات ہوگی کہ کون امریکہ کے ساتھ ہے اور کون چائنہ کے ساتھ دوستو مارک اور اسٹریجیٹی یوٹیوب چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ سبسکر